وہ ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں 1948 میں فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نام کی ریاست تشکیل پائی جسے سب سے پہلے امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے تسلیم کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اکثر ممالک نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے لیکن اس وقت بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم نہیں کیا افغانستان افغانستان نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابیند سفارتی تعلقات ہیں سن 2005 میں اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی نے اندیا دیا تھا کہ اگر الگ فلسطینی ریاست بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات ممکن ہیں الجزائر عرب لکھ کے رکن شمالی افریقی مسلم اکثریتی ملک الجزائر اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کرتا اس لیے دونوں کے مابیند سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں الجزائر سن 1962 میں آزاد ہوا اور اسرائیل نے اسے فوری طور پر تسلیم کر لیا لیکن الجزائر نے ایسا کرنے سے گریز کیا اسرائیلی پاسپورٹ پر الجزائر کا سفر ممکن نہیں سن 1966 کی جنگ میں الجزائر نے اپنے مگ 21 تیارے اور فوجی مصر کی مدد کیلئے بھیجے تھے انڈونیشیا انڈونیشیا اور اسرائیل کے مابیند باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں تاہم دونوں ممالک کے مابیند تجارتی، سیاحتی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے تعلقات موجود ہیں ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان باہمی دورے بھی کر چکے ہیں سن 2012 میں انڈونیشیا نے اسرائیل میں کونسل خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا ایران اسرائیل کے قیام کے وقت ایران ترکی کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا تاہم سن 1989 میں ایران میں انقلاب کے بعد صورتحال اکثر بدل گئی ایران اسرائیل کو اب تسلیم نہیں کرتا اور مشرق وسطہ میں یہ دونوں ممالک بدترین حریف سمجھے جاتے ہیں بہرین خلیجی ریاست بہرین کے اب تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی کئی دیگر عرب ممالک کے طرح اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تاہم امارتی اسرائیلی معاہدے کے بعد بہرین نے اسے درست اقدام قرار دیا اور اسرائیلی حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بہرین بھی یو اے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امن معاہدہ کر لے گا اور اسے تسلیم کر لے گا برونائی برونائی کا شمار بھی ان قریب دو درجن ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے باہمی سفارتی تعلقات ہیں کہ رکھا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی تب تک ڈھاکہ حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی اسرائیل نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کی حمایت کی تھی اور اس کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں اسرائیل کا بھی شمار ہوتا ہے بھوٹان بھوٹان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اسے تسلیم کرتا ہے بھوٹان کے خارجہ تعلقات بطور ملک بھی کافی محدود ہیں اور وہ چین اور اسرائیل سمیت ان تمام ممالک کو تسلیم نہیں کرتا جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہیں پاکستان پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر یہ بھی درج ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارامت ہے عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اسکری مدد روانہ کی تھی اور اسرائیل نے مبینہ طور پر پاکستانی جہری منصوبہ رکنے کی کوشش بھی کی تھی پاکستان نے دو ریاستی حل سامنے نہ آنے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے تیونیس تیونیس نے انیس سو پچاس کی دہائی میں سے ہی اسرائیل کے ساتھ محدود سفارتی اور تجارتی تعلقات بنا رکھے تھے لیکن سن دو ہزار کے بعد اس کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں جبوتی جمہوریہ جبوتی عرب لیگ کا حصہ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں تاہم پچاس برس قبل دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے سعودی عرب سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نہ تو بقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی اب تک اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے حالیہ برسوں کے دوران تاہم دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہتری دکھائی دی سعودی شاہ عبداللہ نے سن دو ہزار دو میں ایک ہما جہت امن منصوبہ تجویز کیا لیکن تب اسرائیل نے اس کا جواب نہیں دیا تھا سعودی عرب نے اسرائیل اور یو اے کے تازہ معاہدے کی حمایت یا مخالفت میں اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا سوڈان سوڈان نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اسرائیلی پاسپورٹ پر سوڈان کا سفر بھی نہیں کیا جا سکتا شام ہمسایہ ممالک اسرائیل اور شام عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے اب تک مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو پائے دونوں ممالک کے مابین تین جنگیں لڑی جا چکی ہیں الاوازی شام کے ایران اور حضب اللہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل خود کو لاحق خطات کا حوالہ دیتے ہوئے شام میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہا ہے شمالی کوریا شمالی کوریا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے سن 1988 میں فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا سومالیا افریب کی ملک سومالیا بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی دونوں کے ماں بین کوئی سفارتی تعلقات وجود رکھتے ہیں عراق عراق نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے ماں بین سفارتی تعلقات ہیں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ہی عراق نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا عراقی کردوں نے تاہم اپنی علاقائی حکومت قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اندیا دیا تھا امان عرب لیگ کے دیگر ممالک کی طرح امان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تاہم انیس سو چورانوے میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے جو سن دو ہزار تک برقرار رہے دو برس قبل نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی وفت نے امان کا دورہ کیا تھا امان نے امارتی اور اسرائیلی معاہدے کی بھی ہمایت کی ہے اسرائیلی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ امان بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لے گا قطر قطر اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے لیکن دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات رہے ہیں اسرائیلی پاسپورٹ پر قطر کا سفر نہیں کیا جا سکتا لیکن سن دو ہزار بائیس کے فوٹ وول ورلڈ کپ کے لیے اسرائیلی شہری بھی قطر جا سکیں گے امارتی فیصلے کے بارے میں قطر نے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا موریشیس بہرہ ہن میں چھوٹا سا افریقی ملک جزیرت القمر نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا عرب لیگ کے رکن ملک اس ملک کے تلعبیب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں قویت قویت نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تاریخی معاہدے کے بارے میں قویت نے دیگر خلیجی ریاستوں کے برعکس ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا کیوبا کیوبا اور اسرائیل کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں کیوبا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی تھی لیکن اگلے ہی برس اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کر لیے تھے عرب اسرائیل جنگ میں کیوبا نے مصر کی عسکری معاونت کی تھی سن 1973 میں کیوبا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے لبنان اسرائیل کے پڑوسی ملک لبنان بھی اسے تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں لبنان میں ایرانی حمایتیافتہ تنظیم حزباللہ اور اسرائیل کے مابین مسلسل جھڑپوں کے باعث اسرائیل لبنان کو دشمن ملک سمجھتا ہے اسرائیل نے 1982 اور 2005 میں بھی لبنان پر حملہ کیا تھا لیبیا لیبیا اور اسرائیل کے مابین بھی اب تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے مالی افریقی ملک مالی نے سن 1973 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے جو اب تک بحال نہیں ہوئے مراکش مراکش نے بھی اب تک اسرائیل کو باقائدہ طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باقائدہ سفارتی تعلقات موجود ہیں تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے خفیہ تعلقات خاصے بہتر ہیں اور تجارت و دفاع سمیت کئی معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھا ہے گزشتہ برسوں میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے خلاف عمامی مظاہرے شروع ہو گئے تھے ملیشیا ملیشیا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں ملیشیا میں نہ تو اسرائیلی سفری دستاویزات کا رامت ہیں اور نہ ہی ملیشین پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا جا سکتا ہے تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں مورنٹینیا افریقی مسلم اکثریتی ملک مورنٹینیا نے انیس سو نینانوے میں کے اواخر میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کیے تھے لیکن قریب نو برس بعد تعلقات ختم کر دیئے فیل وقت دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں نائجر افریقی ملک نائجر نے انیس سو ساٹھ میں اپنے قیام سے لے کر انیس سو تہتر تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے انیس سو چھانوے سے دوہزار دو تک بھی سفارتی تعلقات بحال رہے لیکن تب سے اب تک نائجر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر رکھے ہیں وینزویلا جنوبی امریکی ملک وینزویلا نے دوہزار نو میں غزہ پر حملے کے ردعمل میں اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا یمن یمن نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی سفارتی تعلقات قائم کیے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ رہے ہیں اور یمن میں اسرائیلی پاسپورٹ پر یا کسی ایسے پاسپورٹ پر جس پر اسرائیلی ویزا لگا ہو سفر نہیں کیا جا سکتا